سمگلرز گریفتار کر لیے گئے ہیں جن کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گئے ہیں پولیس کی دو اور کاروائیوں میں لاکھوں روپے اور ساڑھے چھے تولا سونا برامت کر لیا گیا ہے سمگل کرنے کی کوشش ہے جو کہ ناکام بنا دی گئی ہے ڈی پیو سجاد خان کہتے ہیں کہ اسلحہ درائی آدم خیل سے سخاکوٹ سمگل کی جا رہی تھی اسلحہ میں تئیس عدد شوٹ گن تئیس عدد بارہ بور بندوق شامل ہیں دو سمگلرز گریفتار ہیں جبکہ ان کے خلاف مقدمہ بھی درش کر لیا گیا ہے پولیس کی دو اور کاروائیوں میں لاکھوں روپے اور ساڑھے چھے تولا سونا برامت کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ بردان پولیس کی جانب سے کامیاب کاروائی کی گئی ہے غیر قانونی اسلحہ سمگل کی کوشش جو ہے وہ ناکام بنا دی گئی ہے اور سمندری سے خبر ہے جہاں محکمہ کسٹم کی جانب سے بڑی کاروائی کی گئی ہے سمندری انٹرچینج سے کروڑ روپے مالیت کی ممنوع چھالیا پکڑی گئی ہے کسٹم حکام کے مطابق ممنوع چھالیا سے بھرا کنٹینر پشاور سے کراچی جا رہا تھا پکڑی گئی سپاری کی مالیت اٹھارہ کروڑ سے زائد ہے کنٹینر سے درائیور سمیت دو افراد کو گریفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ سمندری میں محکمہ کسٹم کی جانب سے بڑی کاروائی کی گئی ہے سمندری انٹرچینج سے کروڑ روپے مالیت کی ممنوع چھالیا پکڑی گئی ہے ممنوع چھالیا سے بھرا جو کنٹینر ہے وہ پشاور سے کراچی جا رہا تھا پکڑی گئی سپاری کی مالیت اٹھارہ کروڑ سے زائد ہے کنٹینر سے درائیور سمیت دو افراد کو گریفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ سمندری میں محکمہ کسٹم کی جانب سے بڑی کاروائی کی گئی ہے سمندری انٹرچینج سے کروڑ روپے مالیت کی ممنوع چھالیا پکڑی گئی ہے کسٹم حکام کے مطابق ممنوع چھالیا سے بھرا کنٹینر پشاور سے کراچی جا رہا تھا پکڑی کی سپاری کی مالیت اٹھارہ کروڑ سے زائد ہے محکمہ کسٹم کی جانب سے بڑی کاروائی کی گئی ہے کیا کچھ برابط ہوا ہے جی برکل سمندری محکمہ کسٹم کی طرف سے بہت بڑی کاروائی کی گئی ہے جس میں ایک جو ٹرالر تھا وہ ممنوع چھالیا لے کر جہاں سے جا رہا تھا جس کو کسٹم حکام نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے اس چھالیا کو پکڑ لیا ہے اور موقع سے ڈرائیور سمیت دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے کسٹم حکام کا ایسا کہنا ہے کسٹم حکام کا کہنا تھا کہ یہ جو چھالیا سے بڑا ٹرالر تھا تنکینر تھا یہ پچھاور سے کراچی کی طرف جا رہا تھا جبکہ ہم نے اس کو ہمیں کسی خفیہ ذرائع سے ہمیں اس کی جو تفصیل وہ ملی ہے تو ہم نے اس کو بڑی بروقت وہاں پہ کاروائی کیا ہے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ہم نے جو چھالیا وہاں سے پکڑا ہے جس پاری پکڑی ہے اس کی جو مالیت ہے وہ تقریباً اٹھارہ کرون روپے بتائی جاتی ہے جو کہ اس لی بڑی جو لارت کی جو ممنوع اچھالیا تھا وہ پشاور سے کراچی کی طرف جو ٹرانسپر کیا جا رہا تھا جس کو کسٹم حکام نے اپنی بروقت کاروائی کرتے ہوئے اس کو پکڑ لیا ہے اور جو ملزمان تھے جن کو دو کو گرفتار کر لیا گیا ہے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آنیو سٹوڈیوز اب تک لیتا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کیلئے دیکھتا رہی ہے روز نیوز